جب رنجیت سنگھ نے لوہاری گیٹ کے حاکم محکم دین کو ساتھ ملا کر لوہاری گیٹ کھلوایا تو ان دنوں اندرون لوہاری گیٹ کے اس بازار کا نام چیلا والا محلہ تھا پھر جب لاہور کے اس محلے میں سکھ آباد ہوئے تو یہاں سوت کی دکانیں کھل گئیں جس کے باعث اس بازار کا نام سوترمنڈی ہو گیا کہتے ہیں پورے ہندوستان میں سوترمنڈی بازار کی بڑی دھوم تھی اب اس محلے کا نام سوترمنڈی تو رہ گیا لیکن سوت کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا سوترمنڈی ایسے گنجان بازار کے نکتہ آگاز پر سکھ اہد کا ایک مکان دکھائی دیتا ہے اس کے ساتھ ہی گلی شامی ہوقا نکلتی ہے روایت ہے کہ اس گلی میں گیٹ وغیرہ کے دوران لامبی تان لگانے والے رہائش پذیر تھے اب صرف گلی کا نام رہ گیا ہے ہندووں اور سکھوں کی بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دکانیں منیاری کریانے اور کھانے پینے کی دکانوں کا روپ دھار چکی ہیں یہاں کے اکثر مکانات اپنی تاریخ کی داستان اور طرز تعمیر کی چگلی کھا رہے ہیں کچھ ہی فاصلے پر محلہ محلیاں واقع ہے جس میں معروف سماجی کارکن اور ان کے صاحب ذاتگان خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کا گھر تھا اب یہاں ایک نیجی سکول کھل چکا ہے محلہ محلیاں کے این سامنے اسلام گلی ہے جو پہلے گاندی گلی کے نام سے مشہور تھی اس گلی میں قیام پاکستان کے وقت تک گوالے رہا کرتے تھے بازار میں ذرا آگے بڑھیں تو رفیق جنرل سٹور نظر آتا تھا جو اب نابید ہو چکا ہے اس سے تھوڑا پرے کوچا تال وارا ہے اور اس سے آگے کوچا کمبوان یہ کوچا اندرون بھاٹی گیٹ کو جا نکلتا ہے اس کے سامنے کٹڑا برکت علی ہے جہاں پورانی وسی حویلیاں آج بھی شان و شوکت سے کھڑی ہیں یہاں زلی انتظامیاں کا تالیبات کے لیے غالباً سب سے بڑا میڈل سکول واقع ہے شہر کا بدنام قبضہ گروپس پر پنجے جمانے کی کوشش میں ہے اس سے ذرا آگے بڑھیں تو نواب سبحان کی حویلی نظر پڑتی ہے اس سے چند قدم آگے مشہور تاریحی مسجد حمام والی دکھائی دیتی ہے جس کے سامنے مبارک علی نامی ایک درویش کا مزار ہے چوک شوترمنڈیس بازار کا نقطہ انجام ہے جہاں سے رستہ وچھو والی گمتی اور شالمی بازار کی طرف نکل جاتا ہے کیمرامین سید میراج کے ہمراہ اختر خیات سٹی فوری ٹو